ہلو سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار کیسے ہیں آپ سب تو آسا کرتا ہوں کہ اچھے ہی ہوں گے سب دوستوں کی آج ہم بتانے والے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کی جو کسان سممان نہیں دی ہے وہ آنے ہی بالی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو ہم بتانے والے ہیں تو آپ اچھے سے جو ہے ان باتوں کو جو ہے گوھر سے سن لیں ایک بار ٹھیک ہے اور یہ تو آپ کا چار ہزار روپے کے گھاٹا ہو سکتا ہے اس بار تو دوستو اس بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کسان بھائیوں سان رو دھے کہ اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ اسٹیٹس دے رکھیں میچے یہ چیک کر لیں یس یس ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے جو بھی اپنے کسان بھائی ہیں سبھی نئے اور پرانے ٹھیک ہے تو دوستو کل جو ہے دو بجے کسانوں کا پیسہ ڈلنا چالو ہو جائے گا تو آپ آسانی سے جو ہے اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی خسکبری ہے گیارہ کروڑ کسانوں کے لیے خسکبری ہے جو گیارہ کروڑ کسان ہیں سبھی کسان بھائیوں کے خاتے میں ڈائریکٹ پیسہ آنے والا ہے ٹھیک ہے کسی بھی بات کا کوئی شنکوچ نہیں ہے اگر کسی کسان بھائی کو کوئی شکایت ہے تو اپنا ریسٹریشن نمبر ہمیں شین کریں ٹھیک ہے ریسٹریشن نمبر شین کریں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے خاتے میں پیسہ آ سکتا ہے نہیں ہے کوئی دکت تو نہیں ہے اگر سبھی کسان بھائی جو ہے سن رہے ہیں ہماری آواز کو تو جو ہے آپ جو ہے ایک بار اپنے کومنٹ باپس میں میچیج کریں ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے کسی بھی سمجھ کر سکتے ہیں ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے تو دوستو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جو پچھلی بار جو کسانوں کی کھاتے میں کچھ راسی نہیں آئی تھی دوہجار روپے کی ٹھیک ہے وہ اس بار جو ہے ہو سکتا ہے کہ پلس ہو کے آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے اپنے سارے اسٹیٹس چیک کر لیں یہ ٹھیک ہے یہ اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں ٹھیک ہے ایک یہ لینڈ شیڈنگ یا سونا چاہیے آپ کا اور ادھار بینک ایکاونٹ شیڈنگ یا سونا چاہیے یہ ٹھیک ہے ادھار بینک ایکاونٹ شیڈنگ ٹھیک ہے لاسٹ کے وائسی آپ کی کب جو ہے آپ کی سمیٹ ہوئی تھی ڈن ہوئی تھی یہ کے وائسی اسٹیٹس ٹھیک ہے اپنا ضرور چیک کر لیں یہ دونوں تو دوستو اور اپنا بینک میں جو ہے ڈی وی ٹی ڈی وی ٹی ٹھیک ہے چیک کریں لنک ہے یا نہیں ہے یا سہے نہیں ہے این پی سی آئی چیک کریں این پی سی آئی ٹھیک ہے تو یہ چیک کر لیں بینک میں آپ کا لگا ہوا ہے یا سہے یا نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کا لینڈ شیڈنگ اور ادھار بینک ایکاونٹ اور ای کے وائسی اسٹیٹس یا سہے تو اپنا بینک میں جا کے ڈی وی ٹی اسٹیٹس اور این پی سی آئی اسٹیٹس ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں تو آپ کو جل سے جل یہ کل کو کرا لینا ہے ٹھیک ہے کل جو ہے آپ کو ہنڈر پرسینٹ یہ کام کرا لینا ہے اگر جو ہے سٹڑڈے سنٹے پر دیکھتے ہیں اگر بینک نہیں کھلتا ہے تو آپ مرنے میں کرا لینا تو دوستو یہ کرانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے وہ تب ہی آپ کی جو اپنے گیارہ کروڑ کسان بھائی ہیں سب ہی کے کھاتے میں یہ راسی آ جائے گی تو دوستو یہ راسی کل کو بھی آ سکتی ہے پرسو کو بھی آ سکتی ہے تو آپ جل سے جل اپنا کھاتا جو ہے اپنا سیٹ کر لیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جو پرانے کسان بھائی تھے ان کے پیسے اگر نہیں آئے ہیں نہیں آئے ہیں کسی بجے سے تو اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں ٹھیک ہے کسی بھی جنسے بھائی کے اندر پر جا کر آپ چیک کر آ سکتے ہیں اگر بینک نہیں کھلتا ہے تو آپ جو ہے جنسے بھائی پر بھی چیک کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سبھی کسان بھائیوں سے ہمارا انوروز ہے تو آپ جو ہے ان باتوں کو اندیکھا نہ کریں ٹھیک ہے پچھلی بار بھی ہم نے بتایا تھا اور آپ کی جو ہے پندر میں کسٹ آ گئی تھی ٹھیک ہے لگ بھائی ایک بجے کے سمتھنگ تو دوستو یہ جو ہے اب سولویں کسٹ آپ کے کھاتے میں پہنچنے والی ہے اور یہ چیز آپ جو ہے جل سے جل ٹھیک ہے اپنے اسٹیٹس سارے چیک کر کے دیکھ لیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کھاتے میں کسی پرکار کی کوئی دکت تو نہیں ہے تو دوستو آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹی بھی اگر کسی کسان بھائی کو اگر ریسٹیسن سنگ کے نہیں پتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں ایس ایم ایس کرے کومنٹ باکس میں ہم آپ کو بتا دیں گے کس طریقے سے اپنی ریسٹیسن سنگ کے پراب کر سکتے ہیں اور اپنا جو ڈی وی ٹی این پی سی آئی ہے وہ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پی ایم کسان جو اپنے شمان نے دی ہے اس کی سولویں کسطہ آپ کی جو ہے بھیج دی جائے گی جل سے جل جو پرانے کسان بھائی ہیں ان کی دو ہزار بھی آ سکتی ہے اور اگر پچھلی راستی اگر رک گئی ہے تو چار ہزار کی دھندہ سے بھی آپ کے کھاتے میں آ سکتی ہے اتنے کی چار ہزار بھی ٹھیک ہے اور جو نئے کسان بھائی ہیں ان کو تو چار ہزار بھی ملیں گے ملیں گے ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہے ان کو کسی بات کا کوئی سنکوچ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کل اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں سبھی کسان بھائی اور اگر کسی کسان بھائی کا پیسہ جو ہے پچھلی بار رک گیا ہے وہ تو ہنڈر پرشنٹ اپنا چیک کر آ لیں ٹھیک ہے کہ اس وار کی دھندہ سے بھی آپ کی جو ہے نہیں آئی تو آگے جو آنے والی کسطیں ہیں اس میں بھی نہیں آ پائیں ٹھیک ہے تو ہمارا سبھی کسان بھائی اسے انورود ہے تو آپ جل سے جل یہ چیزیں چیک کر لیں ٹھیک ہے اور اپنا دھیان رکھیں اپنا پریبار کا دھیان رکھیں اچھے سے ٹھیک ہے تھنکس فور وچنگ